میرا نام خلیل وارسی ہے آج الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ہاتھ میں مدنی چینل کا مائک ہے امیر علیہ سنت حضر لیاس قادری صاحب کی خدمات جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر جو احسان ہے وہ ایک حضر لیاس قادری صاحب کے روپ کے اندر ہے جس حوالے سے مدنی چینل بھی دیکھا جا رہا ہے آج مدنی ٹی وی جو کام کر رہا ہے دین کے حوالے سے وہ دنیا میں دنیا تاریخ کے اندر دوسرا چینل مائل و دور تک ہمیں نہیں دکھا دیتا اور مدنی ٹی وی کی تعلیمات دیگر اس کے جتنے بھی پروگرام ہیں ہر پروگرام اس کا اپنا ایک ڈیفرنٹ ہے جو دین کی تعلیمات دے رہا ہے بچوں کے حوالوں سے بڑوں کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ایک گلدستہ مدنی چینل ہے مدنی چینل کے آنے کے بعد آج ایک نیو جوانوں کے اندر جو ایک لہر پائی جاتی ہے دین کے حوالے سے نماز کے حوالے سے ہر بچے کے سر پر ایک دیکھیں آپ سبز امامہ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو تمام قابشیں حضر لیاز قادری صاحب کی ہیں اللہ تعالی حضر لیاز قادری صاحب کو ایک طویل عمر دے اور ہم پر ان کا ساہہ رکھے اور ان کے تمام جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج سنیت کا جو کام ہو رہا ہے اور سنیت کا جو ایک گھہوارہ بن کے نکلا وہ ایک مدنی چینل کے روپ میں نکلا آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو مدنی چینل کا ویور ملے گا میرے حساب سے مدنی چینل ہیس نمبر ون چینل دنیا کا سب سے بڑا چینل ہے جس کے اوپر سوائے مذہبی تعلیمات کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائے جاتا آج میرا ایک سوال اگنا سا امیر اہل سنت سے ہے کہ حضرت یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر فجر کے وقت کی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہر کی وقت کا بھی خواب صحیح ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں اثر کے وقت کا بھی صحیح ہوتا ہے تو ان تینوں وقتوں میں کون سے وقت کا خواب بہتر ہوتا ہے جس کی تعبیر بہتر ہوتی ہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کے لئے ضرور بتائیں یہ ایک بڑا ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے کہ سچا وقت کونسا ہے اور جھوٹے وقت کونسا ہے یہ تو ہمیں اندازہ نہیں یہ تو اب آپ جب بتائیں گے تو الحمدللہ اس کے بعد دل کو سکون ہو جائے یہ خوابوں کے تعلق سے اس کی بہت ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں یہ کہ رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے یعنی کبھی تین سال کے بعد کبھی پانچ سال کے بعد تو کبھی دس سال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے بلکہ خوابوں کی تعبیریں بعض بزرگوں کے بقول پچیس پچیس سال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو جسے آدھی رات کو خواب دیکھا جائے اتدائی میں تو بہت دیر سے اس کی تعبیر عام طور پر ظاہر ہوتی ہے آدھی رات میں اس سے مقابلتا یعنی کچھ جلد اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے اور صبحوں کو دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر اس سے بھی جلدی ظاہر ہوتی ہے اچھا اب ہر خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی ضروری نہیں ہوتی ہے اس میں ادغاث بھی ہوتے ہیں ادغاث احلام جن کی کوئی تعبیریں نہیں ہوتی جیسے کہ بعد اوقات آدمی دن میں کچھ سوچتا ہے تو وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے اور اس کا ڈنگ دڑا کچھ ہوتا نہیں اس رغیزاؤں کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جس دن اس نے خواب دیکھا تو کھایا کیا تھا کھانے کے اثرات اچھا صحت کیسی تھی اس کے اثرات بھی خواب پر پڑتے ہیں بیمار تھا تو اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں ٹینشن تھا تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں تو اپنے افیات کے مطابق بھی خواب پر اثرات ہوتے ہیں اور جو ذہن میں تصور بندہ لے لیتا ہے نا تو بعض اوقات وہ بھی خواب میں نظر آتا ہے اب اس میں اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے جیسے کہ وہ ایک کتاب میں پڑھا تھا میں نے چٹکل آئی ہے کہ وہ ایک وہ بنیا جو تھا تاجیر تھا وہ اچانک شر کر کے آواز آئی تو اس کی بیوی جاگ اٹھی تو دیکھا کہ اس کا شہر جو تھا بنیا وہ اپنا تہبند کے دو ٹکڑے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوا تھا ہوا یوں کہ یہ تھا کپڑے کا بیپاری اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ رات کو نے خواب میں کہ دکان میں گھاک آیا یہ کپڑا پھار دی تو اس نے وہ اپنی دوتی پھار دی آگ کھل گئی سب کی تو یہ بھی ہوتا ہے مطلب خوابوں میں اب جو مدینہ کے تصور میں رہتے ہیں وہ خواب میں مدینہ دیکھیں گے جو حضور خاجہ غریب نواز سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ان کا تصور بانتے رہے ہیں کہ کبھی میں خواب میں ان کی زیارت کرلوں بہت زبردست ولی اللہ ہیں تو انشاءاللہ خواب میں ان کو یہ دیکھیں گے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اشاق ہیں عاشقان رسول اگر ان کا تصور بانتے رہیں گے تو خواب میں کبھی نہ کبھی جلوہ مصطفیٰ سے مشرف ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اسی طرح جو غوسباک کے چاہنے والے ہیں غوسباک کا تصور بانتے رہیں گے بانتے رہیں گے کبھی نہ کبھی پردے اٹھی جائیں گے تو یہ دین بھر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی خوابوں میں نظر آتی ہیں تو ہمیں اچھے اچھے تصورات باندھنے چاہیے تو ورنہ یہ کہ اگر برے تصورات ہوں گے تو برے خواب آئیں گے الٹے سیدھے خواب آتے رہیں گے گندے گندے آتے ہی ہیں تو اس لئے وہ ذہن کو ستھرا کرے اللہ کرے دل کو ہم ستھرا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ صاف ستھرے خواب دیکھیں گے مدنی خواب دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد